اے میرے گھر کی سبھی شوخیاں مدینے سے جری ہوئی ہے میری بیٹیاں مدینے سے درود بڑھتے رہو ایک روز آئیں گی درے نجات کے سب چابیاں مدینے سے اور بھگو کر کھاؤں گا زمزم کے آب میں حاجی بھگو کر کھاؤں گا زمزم کے آب میں حاجی بچا کر لانا ذرا روٹیا مدینے سے بچا کر لانا ذرا روٹیا مدینے سے اب کوئی لمبا چونا پرگرام نہیں ہوگا ابھی انقریبی محفل پاک کا کتاب پذیر ہو جائے گا صدر جلسہ کا حق ہوا ہے کہ آپ کے مذہب کے ختم و امام سے کچھ اشار سماد کیے جائے وہ تشریف لا رہے ہیں عبدالجمعی کے ساتھ اسے انداز میں سماد اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ عنہ آئیے درود پاک پرے پڑے باغاز بلن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صفیانا مولانا محمد بارک و سلم صلات و السلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام ہندوستان کے بہت بارے شورہ مبارک حسین مبارک بریڈی جھارکھن بیٹھے ہوئے اور شاہر سلام حضرت رزا حسین کلکتبی اور زیا مظفر پوری صاحب بیٹھے ہوئے ان شورہ کے سامنے پرنے کا جسارت کر رہا ہوں آپ لوگ سماد کریں مطلب رسول کے نام پر بول دیجئے سبحان اللہ پڑھتا ہوں سماد کریں میں کیا بتاؤں کے آقا نے کیا دیا مجھ کو میں کیا بتاؤں کے آقا نے کیا دیا مجھ کو کہ میں کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں کے آقا میں کیا دیا مجھ کو میں ایک فقیر میں ایک فقیر ریتہ سلطان بنا دیا مجھ کو کیا بنا دیا مجھ کو اور پیارا کرام پر تاؤں سماد کریں سوال میں نگیا جا بھی شاہ تے بہ سے سوال میں نگیا جا بشاہ تیبہ سے سوال میں کہ آجا بشاہ تیبہ سے انہوں نے میرے ریطلب سے انہوں نے میرے ریطلب سے سوا دیا مجھ کو انہوں نے میرے ریطلب سے سوا دیا مجھ کو میں کیا پتا ان کے آقا نے کیا دیا مجھ کو اور آخر شریف پر تاہوں سما کریں میں دیکھو غیر کی جانب یہ غیر ممکن ہے میں دیکھو غیر کی جانب یہ غیر ممکن ہے میں دیکھو غیر کی جانب یہ غیر ممکن ہے ہر نگاہ ہے یار ہر نگاہ ہے یار ہر نگاہ ہے یار رین شہدہ بنا دیا مجھ کو یہ گاہ ہے یار رین شہدہ بنا دیا مجھ کو میں کیا بتاؤں کہ آقا نے کیا دیا مجھ کو ہر نگاہ نے کیا با دیا ہر نگاہ کیجئے سمعت آپ آپ